موسیقی موسیقی اس عملی میں اسرائیلی بربریت اور ہنیاں کے قتل کے خلاف مضمتی کرادات متفقہ طور پر منصور کرادات نائف وزیراعظم اسحاق دار نے پیش کی کہا گیا اسرائیلی مظالم میں چاریس ہزار سے زائد فرستینی شہید ہو چکے یہ ایوان اسرائیلی مظالم کو مسترد کرتا ہے پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مخالفت اسرائیلی مظالم کی مظمت کرتا ہے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ سیہونی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم پی حرات پار کر چکی فلسطین آج قتل کا بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہر طرف بکھرا خون انسانیت کی روح کو جن چھوڑا ہے آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا وزیراعظم شہباز وریف کا قومی اسمڈی میں اظہار خیال کہا پوری دنیا اسرائیل پر بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان آج بھی قائد عظم کی فلسطین پالیسی پر عمل پیرا ہے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اسماعیل ہنیا کی شہادت صفحہ کی قبط ترین واقعہ ہے شہادت فلسطینیوں کی آزادی کے خواب کو مزید جلا بکشے گی وزیراعظم کا فلسطینی زخمیوں کو علاج کے لیے پاکستان لا نکاز بچلی بہران حل کرنا اتحادی حکومت کا ایجندہ ہے ہم کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے بچلی کے مسئلے پر سیاست امام کی توہین کے مترادف ہے جو لوگ تھرنے دے رہے وہ سیاست پر آج سیاست کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز فریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا تنخوادار طبقے پر ٹیکس کا احساس اسی لیے دو سو یونٹ والے سارفین کو تحفظ دیا پاور سیکٹر اور ایک بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ملک کی ناؤجوب سکتی ہے محمود خان اچکزئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی نمائندگی سے انکار کر دیا وزیر دفاع خواج عاصف کا ایکس پیغام دعویٰ کہا آج قومی اسمبلی میں ملاقات میں اچکزئی سے سوال کیا ان کا جواب نفی میں تھا اچکزئی نے کہا کہ وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے بانی پی ٹی آئی کی تجویز ہمیشہ کی طرح غیر سنجیدہ خلوص سیاری اور سیاسی شعبدہ بازی کی سوا کچھ نہیں حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات میں اہم پیش رفت پنجاب حکومت کا جماعت اسلامی کی گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کا فیصلہ کارکنان کی رہائی کا فیصلہ وفاقی حکومت کی سفارش پر کیا گیا دوسری جانب راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا تھرنا آٹھویں روز بھی جاری کل گورنر ہاؤس کراچی کے باہر تھرنا دینے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان اسماعیل حنیہ کی نماز جناسہ میں شرکت کے لیے قطر پہنچ گئے دھرنے کے شرکت سے خطاب میں قائم مقام امیر لیاقت بلوس نے کہا بشلبل ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں عوام ٹیک کر کے آئے ہیں کہ کامیابی کے بغیر نہیں جائیں گے اس کا مطلن جو ہے سارے کا سارا داروں میدار وہ جناب اس پہ آکے ختم ہوتا ہے کہ پولیس کے تین اہلکار انہوں نے اپنا بھیس پڑنا تھا اب ایک میٹنگ میں تھے جہاں پہ حدایات ملی مطلب اس سے بڑا بانڈا اور جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا جتنے کیسز ہیں نو مئی کو ایک تائم پہ ایک واقع کسی کے پاس کوئی رونتشتری تھی کیا تھا جادو کی چھڑی تھی کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے بلکل بوگز بانڈے کیس ہماری خواتین آلیہ حمزہ صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ علیل ہیں اسپتال میں کینسر کی سروائیور ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ پوری پولیس ان سے بھی ان کو جھوٹے کیسوں میں ملوث کرنے کا کام ہو رہا ہے نو مئی کے مقدمات جھوٹے اور بوگس ہیں بانی پیٹیا کے خلاف توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس بنتا ہی نہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے میڈیا سے گفتگو نو مئی کے مقدمات میں عمر ایوب اسد عمر اور فواج رہدری سمیت شاہ تیس ملزمان کی عبوری زمانت میں دس اگست تک توسیر پی ٹی اے بھوک ہٹتالی کیمپ میں ارکان کی دلچسپی کم ہونے لکھی آٹھویں روز کیمپ میں صرف ایمن نے شاہد خٹاک اور ایک کارکن شریک ادھر تحریک انصاف نے زلعہ انتظامیوں کو اسلام آباب میں جلس اور احتجاج کرنے کی درخواست دے دی درخواست پی ٹی اے کے زلعہ صدر آمیر مسعود مغل کی جانب سے دی گئی کہا پی ٹی اے کو دالتی حکامات پر تیرہ اگست کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے سوشل میڈیا پر کردار کشی کا رجحان ڈوپنے کی ضرورت ہے سیاسی مخالفین نے میری زبان بندی کی ناکام کوشش کی یا میری ذاتی جنگ نہیں وزیر تلات پنجاب عصمہ بخاری کا تقریب سے خطاب میڈیا سے گفتگو میں بولی کہ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں قبائد و زوابط کی بات کر رہے ہیں رولز ریگولیشن بن جائے تو ایکسپور پابندی ختم ہو جائے گی مبینہ ویڈیو کیس میں پی ٹی اے کو نوٹس سوشل میڈیا سے متعلق رولز انڈ ریگولیشن سٹیلٹ بجلی کا مسئلہ سنگین تیریف بہت زیادہ سننت تیزی سے اپنی صلاحیت کھو رہی ہیں وزیر اعلی مراد علی شاہ کا مائی کراچو ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا ہمارے پاس بہران کا حال سند انرجی باسکٹ ہے ملک میں سب سے سستی بجلی دھر کے کوئلے سے بن رہی ہے کوئلے سے پیدا ہونے والے بجلی کی لاغت پندرہ روپے فی یونٹ ہے سند حکومت تاجروں کے مسائل کے حال کے لیے کام کر رہی ہے کراچی میں پھر بادل برس پڑے مختلف علاقوں میں بارش صدر شہرائی فیصل گلستان جوہر گلسن اقبال میں برسات ملین شاہ فیصل کولونی بہادر آباد نازم آباد میں بھی بارش پنجاب بھر میں مونسون کی بارشوں کا سسٹم موجود مختلف اسلام بارش گزشتہ روز بارشوں کے باعث چھے افراد جان بحق اور انیس سخمی آٹھ کھر متاثر ہوئے پی ڈی ایم اے نے ریپورٹ جاری کر دی کہ ایتھر پہاڑی سلسلوں میں بارش سے ندینالوں میں تکیانی سیلابی ریلوں کے باعث 35 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منکتا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارشوں میں جانی نقصان پر ازارے افسوس سوگوار خاندانوں سے زارے تازیت اور ہمدردی زخمیوں کو بہترین تبیل سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت دوسرے جانب لاہور میں ریکارڈ بارش اور انتظامیہ کی ریکارڈ بہترین کار کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نقاصی آپ کا عمل مکمل کرنے پر شاب باش کہا چند گھنٹے میں شہر سے بارش کے پانے کی نقاصی شاندار کار کر دی گئی ہے سندھ حکومت کا شہریوں کی سہولت کے لیے انقلابی اقدام ٹیکس نظام کو ون لنک سے جوڑ دیا گیا شہری اب گھر بیٹھے ٹیکس ادا کر سکیں گے سینئر وزیر سندھ کی زیر سدارت محکمہ اکسائز ٹیکسیشن کا اجلاس شجیل اینا میمن کہتے ہیں نئے آن لائن نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا آئی سی سی نے چیمپینس ٹرافی دوہزار پچیس کی مزبانی کے لیے سات کروڑ ڈالرز کا بجٹ منظور کر لیا زافیہ خراجات کے لیے پنتالیس لاکھ ڈالرز مختص آئی سی سی چیمپینس ٹرافی فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈیول ہے قومی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرے گی پیرس اولمپکس میں پاکستانی اتلیت کی ایک اور ناکامی فائکہ ریاض سو میٹر ریس کے ابتدائے راؤنڈ سے باہر فائکہ بارہ اشوار یا انچاس سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے چھٹے نمبر پر رہی مجموعی طور پر فائکہ کا پینتیس میں سے چوبیس میں نمبر رہا کشمالہ تعلق کی پچیس میٹر پسٹل مقابلوں کے ابتدائے راؤنڈ میں پچانوے نینانوے اور پھر پچانوے سکور اس وقت تٹھاروے نمبر پر ہیں اور میڈل راؤنڈ کے لیے ٹاپ ایٹ میں آنا ہوگا ادھر پیرس اولمپکس میں چین گیارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ سب سے آگے امریکہ کی لمبی چلانگ نو گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن فرانس اور آسٹریلیا آٹھار گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری اور چوتھی پوزیشن پر پیرس اولمپکس ومن باکسرز کی فائٹ کے طرح نیا تنازہ خاتون باکسر کے مقابلے میں ٹرانس جنڈرز کی انٹری اٹلی کی باکسر نے پہلے ہی منٹ میں مردانہ وجاہت والی طاقت تر باکسر کے خلاف مقابلہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا انجیلا کیڈر نے ہیڈ گیر اتارا اور گٹنوں کے بال بیٹھ کر زارو قطار ہونے لگی کہا امان خلیف ویبن کے میار پر پورا نہیں اترتی اطالوی وزیراعظم بھی اپنی باکسر کی حمایت میں سامنے آگئے